اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے خوش پاش ہوں گے جہاں بھی رہیے ہستے مسکر آتے رہیے دوسروں میں خوشیاں پانٹیے تو آپ کا مقدر بھی انشاءاللہ ہتالہ خوشیاں ہی ہوں گی آج بہت ہی حساسا ٹوپک لے کر آئی ہوں جو کہ ہر ماں باب آج کل بہت پریشان ہیں جی بچے بات نہیں مانتے ہم ایسے تھے ہم ویسے تھے ہمارے بچے ایسے کیوں ہیں پتہ نہیں ہمارے بچے اس طرح کے کیوں ہیں آج کل کے بچے بہت جذباتی سے ہیں بہت جلد باز ہیں بہت جلدی اپنا کام منوانے کی باتیں منوانے کی انہیں ہوتی ہے جی بس ہماری مانی جاؤ تو میں آپ کے ساتھ آج بہت اچھے اچھے سے دس طریقے شیئر کروں گی جس سے آپ اپنے بچوں سے بات منوان سکتے ہیں وہ بھی ان کو مارے بغیر تو یہ ویڈیو آپ سب کے لئے بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے کیونکہ یہ ہم سب کو ضرورت ہے جن کے بچے ہیں اور ہمیں اگر زیادہ بولنا پڑتا ہے چیکنا پڑتا ہے تو یہ آپ کو ہی ڈپریشن کا شکار بناتی ہیں آپ کا دماغ جو وینز ہیں وہ درد ہوتی ہیں تو ان چیزوں سے باہر نکل آئیے ٹائم لگتا ہے بٹ اچھی چیز جب بھی مل جائے اس کو دوسرا کے ساتھ شیئر کر دینے سے شاید کسی کا بھلا ہو جائے تو میں نے سچا آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرتی ہوں تو میں آپ کے ساتھ آج جو شیئر کرنے لگے وہ سب کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے تو چلیں جی میں شروع کرتی ہوں آج کے ٹوپک کی طرف چلتی ہوں ہاں جی بچوں سے بات منوانا ایک مشکل کام ہو سکتا ہے لیکن چند موثر طریقوں سے آپ ان کی بات چیز اور رویے میں مصبت تبدیلی لاسکتے ہیں یہاں دس طریقے آپ کو بتا رہی ہوں جن سے آپ اپنے بچوں سے بات بغیر مارے منوا سکتے ہیں جی نمبر ون ہے محبت اور شفقت سے بات کریں سخص رویہ اختیار کرنے کی بجائے نرمی اور محبت کے ساتھ بچوں سے بات کریں تاکہ وہ آپ کی بات سننے میں دلچسپی لیں جیسے کہ اگر ہم بچے کو بلائیں گے اوے بات سن اوے کیا ہے بات سننے درہا مطلب اس کا نام پیار سے نہیں لیں گے اسے بلائیں گے نہیں ایسے ہم بچے کو بلائیں ایدھر آ میرا بیٹا میری بات سن تو بچہ فوراں آئے گا مطلب وہ خط فارق ہے ان دونوں چیزوں میں بلہجوں میں بچوں کو مصبت انداز میں سمجھائیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا بجائے کہ ان کو ڈانٹیں ہاں اگر بچہ کچھ غلط کر رہا ہے تو آپ نے فوراں سے ان کو نہیں کہنا کہ یہ کیا کیا تم نے ایسی کیوں کیا تم نے اس طرح نہیں کرنا تھا نہیں نہیں کا لفظ تو انہیں سکھانا ہی نہیں ہے انہیں کہنا ہے بیٹے اگر آپ اس طرح کرتی تو زیادہ بیٹر نہیں تھا اگر آپ یہ والا اپشن لیتی تو زیادہ اچھا نہیں تھا اگر آپ اس طریقے سے کرتے تو زیادہ صحیح نہیں تھا ہو جانا تو اس طریقے سے آپ بچوں کو اپنے مطابق چلا سکتے ہیں اچھا مثال بنیں بچے اپنے والدین کو دیکھ کر سیکھتے ہیں اس لئے آپ جو رویہ چاہتے ہیں وہی خود اپنائیں میں یہ بات شروع سے کہتی ہوں کہ بچے خالی کتاب ہوتے ہیں خالی سمجھیں ایک کہلیں کیسرڈ ہوتے ہیں اس میں آپ نے جو بھرنا ہے اس نے وہی چلانا ہے تو آپ نے جو کرنا ہے بچے نے وہی کرنا ہے اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں میرا بچہ اچھا بنے تو خود پہلے اچھے بنے اگر آپ چاہتے ہیں ہمارا بچہ ہم سے پوزیٹیو اچھے طریقے سے بات کرے تو ہمیں اپنے بڑوں سے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے ہمیں اپنے بڑوں کے بارے میں اچھے طریقے سے سوچنا ہے نیگٹیوٹی کو نکال کر پھینک دینا ہے کہیں اور اچھے طریقے سے سب چلنا ہے تو بچے بھی بیسے ہی نکلیں گے بات سنیں بچوں کی بات سنیں اور ان کے مسائل کو سمجھیں جب وہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ ان کی سن رہے ہیں تو وہ آپ کی بات بھی مانتے ہیں اور زیادہ امکانات ہیں کہ وہ آپ کی بھی سنیں گے ہاں جی جب بھی آپ کے بچے کو کوئی ایشو ہو تو آپ اس سے پوچھیں آپ اس کی بات کو پورے کہہ لیں کہ پورے اعتماد سے سنیں کہ ہاں میں فل اور فل تمہارے ساتھ ہوں بس تم نے جو بھی کہنا آج کہہ دو تو پھر وہ جو بچے ہیں نا پھر وہ آپ کی بھی سنیں گے تاریف اور حوصلہ وزائی بچوں کی اچھی عادات اور کاموں کی تاریف کریں تاکہ وہ مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں ہاں جی ایسے ہی ہے ابھی چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں ہم ان کی تاریف کرتے ہیں تھوڑے پڑھتے ہیں یہ نہیں صحیح یہ وہ اس طرح نہیں کریں آپ بچوں سے کہیں میں کیا کرتی ہوں جب میرے بچے سے کوئی کام ڈرائنگ وغیرہ اچھا نہیں ہوتا تو میں اس کو پکڑ کے خود اس کو تھوڑا سا تو اس سے بچے میں ہمت آتی ہے اور اچھا رہنے کی ثابت قدمی اور استقلال اپنے اصولوں اور قوائد پر قائم رہیں لیکن نرم انداز میں تاکہ بچوں کو پتہ ہو کہ ان کی بات ماننا ضروری ہے اب مطلب اپنا آپ جو بھی ہر گھر کے کوئی رولز ان ریگولیشن ہوتے ہیں ان کو آپ ان پر ہنڈر پرسنٹ لاغو گناہ کریں ان کو طریقے سے سمجھائیں اور ان کو بتائیں کہ ایسے کرنے سے جونسہ ہمارے گھر کا ماحول ٹھیک رہے گا تو بچے سمجھ جاتے ہیں اس چیز کو انعامات اور نتائج بعض اوقات بچوں کو ان کی اچھے رویے پر چھوٹے انعامات دیں یا نتائج بتائیں کہ اچھے کام کرنے سے ان کیا فائدہ ہوگا ایسے ہی جیسے بچے گھر میں کوئی اچھا کام کرتے ہیں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں تو آپ ان کو آگے سے تھوڑا سا اچھا ٹریٹ کریں کچھ سپیشل کھانا کھلا دیں کچھ پیسے بگڑا دیں کہ بیٹے تو نے آج مجھے بہت خوش کیا ہے چلو آج میں بھی تمہیں خوش کرتی ہوں تو اس سے جونسہ ہے بچے کی حمد جونسی وہ اور بڑھے گی اور وہ اور اچھا کرنے کی کوشش کرے گا آپ کے ساتھ تو نتائج تو اچھا نکل آیا ہے نا انتخاب کا موقع دیں بچوں کو کچھ اختیارات دیں تاکہ وہ اپنے فیصلے خود کریں اور ان میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہو مطبع جب بھی گھر میں کوئی بات ہو کوئی فیصلہ لینا ہو کوئی چیز ہو ظاہر ہے ہم بڑے بڑے چیزوں تو بچوں کو نہیں بتاتے بڑی بڑی چیزیں بچوں سے شیئر نہیں کرتے ہاں بچ چھوٹ چھوٹی چیزیں جیسے کہ کیا پکانا ہے کونسی چیز کہاں رکھیں سیٹنگ میں کونسا بیٹ کہاں رکھیں کونسا مطبع ٹیبل کہاں رکھیں تو وہ بچے جھونسے ہیں وہ ہر چیز میں لبول ہوں گے اور اپنے آپ کو اچھا سمجھیں گے کہ ہم بھی اس گھر کا حصہ ہیں تو وہ ان میں سہاس ہوگا گفتگو میں شامل کریں بچوں سے مختلف موضوعات پر بات کریں اور ان سے رائے لیں تاکہ وہ محسوس کریں کہ ان کی بات کی بھی اہمیت ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی ایشو ہے کوئی بات ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی چیز ہے تو آپ بچوں سے شیئر کریں اور ان سے بھی مشورہ رہیں کہ اس طرح کنورسیشن کرنے سے مسائل کا حل نکل سکتا ہے اور وہ اپنی باتیں آپ سے نہیں چھپائیں گے وہ اپنی چیزیں بھی آپ سے شیئر کریں گے تو ٹائم آؤٹ یا خموشی کا وقت اگر بچہ زید کرتا ہے تو اسے چند منٹ کے لیے ٹائم آؤٹ دیں یا اسے بات چیت سے روک دیں تاکہ وہ اپنی غلطی پر غور کر سکے جیسے کہ اگر بچے نے آپ کو غلط بات کہہ دیا تو آپ اسے کہ ٹیک سم ٹائم رک جاؤ اپنی بات کو سوچو کہ تم نے کہا کیا ہے بجائے اس کے کہ آپ اس کو فوراں سے ٹوک دیں تو نے ایسا کہا کیوں ایسا بات کی تو کی کیوں نہیں اسے ٹائم دیں کہ اپنی بات کو سوچو تم نے کہا کیا ہے اس پر غور کرو تاکہ اسے پتا چلے کہ وہ کہاں غلط اور کہاں ٹھیک ہے ان طریقوں سے آپ بچوں کی تربیت میں مصبت روئیے سیکھنے کا رجان پیدا کر سکتے ہیں اور وہ بھی بغیر مارے یا ڈانٹے اور یہ جو ویڈیو ہے یہ سموسی اور مکرونی کی یہ بھی کیسی لے گیا آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے اور میں نے آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کی ہیں یہ میری پرسنل جونسی رائے ہیں وہ ہے باقی ظاہر ہے ہر گھر کا اپنا محول ہے ہر گھر کے اپنی چیزیں ہیں ہر گھر کے اپنے اصول اور ریگولیشنز جو بھی ہیں بٹ میرا ماننا یہی ہے کہ آفٹر سم ٹائم انسان جو اپنی غلطیوں سے بھی سیکھتا ہے میں بھی ایسے ہی کرتی تھی فرسٹ والے بچے کو ظاہر ہے میں بھی چھوٹی تھی تو ڈانٹ ڈبٹ کر دینا اس کو مارنا پیٹنا کہ کیوں ایسے کیا کیوں ایسے کیا لیکن سچ بتاؤں تو ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا کوئی طریقہ بتانے والا بھی نہیں تھا ہاں بچوں کی پرورش ماں کے لیے بہت جونسی بڑا کام ہے سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کی اچھی تربیت کریں آپ اسے اچھا مسلمان بنائے اچھا انسان بنائے تو یہ کرنے کے لیے پہلے آپ کو خود سب کچھ وہ کرنا پڑتا ہے ہاں اب الحمدللہ جب اللہ تعالی نے اکل دیا تو الحمدللہ سارے بچے کہہ لیں کہ اپنے کام اپنے میرے مطلب کے طریقے سے چلتے ہیں اور جیسا محول میں رکھنا چاہتی ہوں ایسا رکھتے ہیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جب اکل آ جائے تب آ جائے بس شکر اللہ کا اس لئے میں نے سوچا اپنی پیاری بہنوں کے ساتھ یہ چیز ضرور شیئر کروں تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ پولائٹ طریقے سے اچھے طریقے سے بات کریں اور اچھے طریقے سے اپنی چیزیں منوالیں تو میں ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے میری طرف سے اللہ حافظ